تنقید کی بنیادی وجہ دو ہے نمبر ایک عقیدہ اور نمبر دو صحابہ دونوں سے بالاتا رہے اس کی وجہ اگر کوئی شخص صحابی پر تنقید کرے اور عقیدہ کی بنیاد پر کرے کہ صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ مومن ہوتا ہے اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا اگر آپ صحابی کا ٹھیک عقیدہ مانتے ہیں تب ہی صحابی ہوگا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں مانتے تو پھر وہ صحابی رہتے ہی نہیں ہے تو آپ تنقید کس پہ کرتے ہو سمجھ آئی بات صحابی پر تنقید کا مطلب کیا ہے صحابی بھی مانو اور تنقید بھی کرو اور صحابی کون ہوتا ہے جس کا عقیدہ غلط ہو جب آپ نے کہا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ صحابی رہا تمہارے کاغذوں میں صحابی نہیں ہے اب جو تنقید تم کر رہے ہو وہ غیر صحابی پر کر رہے ہو اور ہم غیر صحابی نہیں ہم کہتے ہیں جس کو صحابی ماننے وہ تنقید سے بالاتا ہے سمجھ آئی بات آپ کو بولو وہ سمجھ آئی کچھ سمجھ آئی اگر آپ کہتے ہیں صحابی پر تنقید کرتے ہیں عمل کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں عمل کی بنیاد پر ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے تنقید کیسے کرو گے صحابی کسی کہتے ہیں من لقی النبی عمل کی بات ہے ہی درمیان میں صحابی کیلئے دو چیزیں ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو نبوت سے ملاقات اس میں عمل کی تو بات ہی نہیں ہے عمل کی بنیاد پر تنقید تب کرتے جب ہم اس کو عمل کی بنیاد پر صحابی مانتے اس لئے میں اب دو لفظ میں بات کرنے لگا ہوں صحابہ تنقید سے بالا ترہیں تنقید کی وجہ دو ہوتی ہیں نمبر ایک عقیدہ نمبر دو عمل اگر آپ نے تنقید عقیدے پر کی اور صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ مانا وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے اگر آپ نے عمل کی بنیاد پر کی تو ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے سمجھا نہیں اس لئے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا ترہیں رضی اللہ عنہ مجمعین سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے موسیقی موسیقی